لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا اور لطیف مقدمہ لے کر آتے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ دو آدمی جو ہے وہ سفر کر رہے تھے کھانا کھانے کے لئے بیٹھے اور ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں تو اتنے میں ایک اور آدمی وہاں پہ آ گیا اس نے کہا سلام علیکہ انہوں نے کہا بھئی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تم بھی ساتھ کھالو پانچ روٹیاں اس کی تین روٹیاں میری ملا لیتے ہیں تو بھی بیٹھ جا کھالے اب تینوں نے کھانا کھالی جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو وہ جو تیسرا آدمی تھا اس نے جانے سے پہلے آٹھ درہم ان کو دیئے اور کہا کہ بھئی یہ تم اپنے درمیان تقسیم کر لو السلام علیکم جزاک اللہ الخیر اور چلا گیا اب جس آدمی کی پانچ روٹیاں تھی اس نے پانچ درہم رکھ لیے تین درہم دوسرے کو دیا کہ بھئی دیکھو ٹوٹل آٹھ روٹیاں تھی اس نے آٹھ درہم دیئے پانچ میرے کیونکہ میری پانچ روٹیاں تھی تین تمہارے کیونکہ تیری تین روٹیاں تھی تو تین روٹیوں والا جھگڑنے لگ گیا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھئی تم نے تھوڑا کھانا دالا میں نے تھوڑا کھانا دالا اب کھانا کتنا کیا یہ تھوڑی دیکھا جائے گا آدھے آدھے رقم ہوگی کیونکہ تم نے بھی شراکت ڈالی میں نے بھی شراکت ڈالی اس نے کہا شراکت تو ڈالی لیکن شراکت کی اماؤنٹ میں فرق تھا اس نے کہا نہیں نہیں رقم آدھے آدھے ہوگی بارال جھگڑا بڑھ گیا تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس لے آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارا ساتھی ٹھیک کہہ رہا ہے تم تین درم رکھ لو اس کو پانچ درم دے دو اس کی روٹیاں زیادہ تھی تمہاری روٹیاں کم تھی تو تین روٹی کے حساب سے تین درم اس کے پانچ روٹی کے حساب سے پانچ درم تو یہ سن کر وہ تین روٹیوں والا جو ہے وہ بھی دھگیا کہنے لگا بھئی یہ تو بڑا ہی غیر منصفانہ فیصلہ ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ نہیں ہے دیکھو اگر تم ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک درم آئے گا اور باقی سات درم تمہارے ساتھی کو مل جائیں گے خزنے کا سبان اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا میں دو تین پہ لڑنا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ایک ملے گا حضرت علی نے کہا اچھا دیکھو بات سرو تمہاری تین تھی اس کی پانچ تھی ٹھیک ہے آٹھ روٹیاں تھی کھانے والے تین لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب آٹھ تو تین سے تقسیم نہیں ہوتا تو چلو آٹھ کے اتنے ٹکڑے کر لیتے ہیں جو تین پہ چلے جائیں ٹھیک ہوگی بات تو اب آٹھ روٹیوں کے ہم چوبیس ٹکڑے کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی بات ٹھیک ہے آٹھ روٹیوں کے ہم نے چوبیس ٹکڑے کر لیے اس حساب سے ہر روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے تین انہوں نے کہا ہاں جی بلکل اچھا اب چوبیس ٹکڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے اس نے کہا جی بلکل ہر ایک نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے میں نے کہا اچھا ٹھیک تمہاری تین روٹیاں تھی ہر روٹی کے تین ٹکڑے ہوئے تو تمہارے کتنے ٹکڑے ہوئے روٹیوں کے اس نے کہا جی نو میں نے کہا ٹھیک ہے نو میں سے آٹھ ٹکڑے تو تم نے کھا لیے اپنے حصے کے ایک ٹکڑا بچ گیا اس نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھی ہر روٹی کے تین ٹکڑے کے حساب سے اس کی پانچ اس کو آپ تین سے ضرب دیں تو پندرہ ٹکڑے ہو گئے اس نے کہا جی بالکل ہو گئے اس نے ایک آٹھ ٹکڑے اس نے بھی کھائے انہوں نے کہا جی پندرہ میں سے آٹھ نکال دو بجگے پیچھے سات انہوں نے کہا جی بالکل تو اس کے بجگے سات ٹکڑے تمہارا بجگیا ایک ٹکڑا تو تمہارے نو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کھایا اس تیسرے آدمی نے اس کے سات ٹکڑے کھائے اس تیسرے آدمی نے تو سات دھرم اس کو اور ایک تم کو ملنے چاہیے اب وہ آدمی جو ہے نا اس کا مو کھولا رہ گیا اس نے کہا کہ حضرت علی کر رب اللہ وجہ وہ پہلا والا فیصل آئی ٹھیک دامہ تین پہ راضی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم آپ دیکھیں نا میتھمیٹکس پہ بھی ایسا عبور ہے ڈیویجن پہ ملٹیپلیکیشن پہ ایڈیشن پہ سبٹریکشن پہ ایسا عبور ہے زبان اللہ سبحان اللہ تو اس روایت کو امام سیوتی جو ہے اس کو تاریخ الخلفاء میں بیان کرتے ہیں پیج نمبر تری ہنڈرڈ ان ایٹی تری ہنڈرڈ ان ایٹی ون پہ